اسلام علیکم ایوریون میں بتایا تھا اور کچھ دو ویڈیو سی جن کے اندر میں نے آپ کو انٹرسٹ فری والا بتایا تھا لیکن کچھ ویڈیو سی جو آپ سے مارک اپ جن بینکوں نے چارج کیا تھا کہ ہم آپ سے مارک اپ لیں گے انٹرسٹ ریٹ لیں گے میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے انفارم کرنا باقی اس راستے کے اوپر چلنا نہ چلنا آپ لوگوں کا کام ہے اس لیے میں آپ کو دونوں چیزیں دکھا رہوں کیونکہ ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو انفرمیشن دینا آپ لوگوں کو معلومات دینا باقی آپ اس کے اوپ جو کہ بلکل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہاں پر لون دے گی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح اس کے اندر اپلائی کرنا ہے کون سے لوگ اپلائی کر سکنے ہیں الیجیبیلٹی کرائیریا کیا ہوگا آن لائن آپ نے فارم کس طرح یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیویں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل میس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ یہ آل نوٹفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو بات سٹارٹ کریں گے میرا پاکستان میرا گھر پانچ اینڈ دس مرلا ہاؤسنگ سکیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ اسکری بینک کا افیشل لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اور یہ بلکل اسلامک فائننسنگ جو آپ کو یہ فرام کرتے ہیں اور یہاں پر ابھی ہم کلک کریں گے اور اس کے بارے میں یہاں پر آپ کو ڈراب ڈاؤن مینیو نظر آئے گا سب سے پہلے اووروی ہوگا جس کے اندر آپ کو تمام تطریقہ بتایا جائے گا کہ یہ شریعہ کمپلائنس ٹھیک ہے اس بیس پہ آپ کو اور مشارکہ فائننسنگ فسیلٹی آپ کو یہ فرام کرتے ہیں دوسری نمبر پر آپ کو پرادکٹ فیچر دیکھنے کو ملے گا تو پرادکٹ فیچر کے اندر سب سے پہلے آپ کے لیے جو اس کے اندر تین ٹیئرز ہو گئیں جس طرح باقیوں کے اندر ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہاں پہ اتنا لمبا چوڑا نہیں بتانے والا صرف ٹیئر میں آپ کو پہلے کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں سائز آف ہاؤسنگ یونٹ کیا ہوگا ٹیئر ون اور ٹیئر ٹو کے اندر آپ کو پانچ پانچ مرلہ اور ٹیئر تھری کے اندر آپ کو دس مرلہ کا مکان دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ٹیئر ون اور ٹیئر ٹو کے لیے آپ کو جو اس کی پرائسنگ یونٹ ہے جو آپ جہاں پر مکان گیا یا پلارٹ لے رہے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تخمینہ لاغت ہے یا اس کی جو مارکٹ پرائس ہے وہ پینتیس لاکھ روپے سے ٹیئر ون اور ٹیئر ٹو کے جو پانچ پانچ مرلہ کے پلارٹ یہ مکان ہے پینتیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح ٹیئر تھری جو دس مرلہ کا مکان ہے وہ آپ ساٹھ لاکھ روپے تک کا لے سکتے ہیں اتنے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے بینک آپ کو ایکسپٹ کر لے گا اس کے علاوہ فائننسنگ ٹینئر دس سال پندرہ سال اور بیس سال کا آپ جو ہے اس کے اندر سیلیکٹ کر سک اس کے علاوہ اپروف سٹیز کے کون کون سے شہروں کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہاں کہاں پر آپ کو لون دیا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہول آف پاکستان کے پورے پاکستان کے اندر آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں نیچے یہاں پر ایک چیز لکھوئی ہے کہ اگر آپ دس سال سے زیادہ کا لون لیتے ہیں تو پھر بینک آپ سے ایکسٹر اس کے اندر پرائسنگ کرے گا یعنی جو اسلامیک ٹرم ہے جو وہ آپ سے اس کے اندر چارج کرے گا کرائیٹیر کی بات کریں گے کون سے لوگ اس کے اندر الیجیبل ہیں تمام مرد خواتین جن کے پاس قومش ناختی کارڈ نمبر ہے قومش ناختی کارڈ ہے پاکستان کا وہ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے جو فرس ٹائم اپنے گھر کے مالک بن رہے ہیں وہ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر صرف اس کے اندر ایک بندہ ایک ہی بار اپلائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ only for construction and first purchase of newly constructed affordable housing units کہ صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ constructed یا کوئی گھر اپنے لیے خریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور جنہوں نے اس سے پہلے کوئی گھر نہیں بنایا گوا اس کے علاوہ کی qualification criteria کی بات کریں گے جو تنہوہ دار طبقہ ہے ان کی کم سے کم مہانہ آمدنی پچاس ہزار روپے ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو contract پر کام کر رہے ہیں یا جو private job کر رہے ہیں ساٹھ ہزار پر ان کے لیے ہونی چاہیے پر منت اس کے علاوہ جو self-employed business men's ہیں یا self-employed professionals ہیں ان کا جو average balance ہے یعنی average income ہے وہ مہانہ ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے اسی طرح یہاں پر یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ banks کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے اور اپنے طریقہ کار کے ذریعے یہ salary کا estimate وغیرہ لگائیں گے اس کے علاوہ early payments کے اوپر آپ کو کسی قسم کی restriction نہیں ہے اور اسی طرح unit purchase یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں upon early unit purchase مشارکہ unit will revalued at 3% higher price ٹھیک ہے کہ 3% اس کے اوپر مشارکہ آپ کو زیادہ پھر دینا پڑے گا اگر آپ وقت سے پہلے جو ہے payment کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے 10 سال select کیے تھے پہلے کہ ہم 10 سالوں کے اندر loan واپس کریں گے لیکن آپ کے پاس کسی جگہ سے ایسے پیسے آ جاتے ہیں یا آپ کی cumulative care آ جاتی ہے یا کسی نے آپ سے ادار لیا تھا وہ آپ کو واپس کرتا ہے اور آپ جو ہے وقت سے پہلے اپنی payment جو آپ کی installment سے وہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے پر آپ کو 3% extra پھر دینا پڑے گا جو کہ مشارکہ کے جو قوانین ہیں اس کے تحت اس کے بعد یہاں پر payment یہ frequency ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مہان انسٹالمنٹس واپس کرنی ہوں گی اس کے علاوہ جو processing fees ویرا ہے یا external agencies یہ تمام طرح bank کی policies کے مطابق ہوں گی اس کے علاوہ ابھی ہم یہاں پر اوپر جائیں گے اور documents کی بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کو application فارم کی طرف لے کے جاؤں گا documents کے اندر سب سے پہلے application فارم آپ کو ضرورت ہوگا پھر آپ کے پاس آپ کا شنختی کارٹ ہونا چاہیے salary slip ہونا چاہیے پچھلے چھے مہینوں کی آپ کی bank statements ہونی چاہیے copy of title documents جو جو documents انہوں نے آپ سے مانگے جو ابھی یہ میں اوپر بتائ ہیں ان سب کی photo copies بھی ہونی چاہیے اس کے بعد اگر bank کو مزید کچھ فارم گرہ یا کچھ آپ سے کاغذات گرہ documents required ہوئے تو وہ آپ سے لے گا اس کے علاوہ اگر آپ مزید معلومات کے لیے کرنا چاہتے ہیں رابطہ تو آپ یہ نیچے ان کا phone number ہے اس کے پر آپ کر سکتے ہیں لیکن فلاحات ہم application کی فارم کی بات کریں گے اچھا اس سے پیرے میں آپ کو یہ بتا دو ان کا جو call center ہے وہ اور یہ جو نیچے number دیا ہوا ہے یہ دونوں آپ جن کے پر call کر سکتے ہیں یا ان کی website کے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں application فارم کے اوپر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ application فارم کس طرح کا ہے سب سے پہلے آپ نے application فارم کو یہاں پر download کرنا ہوگا میں نے پہلے سے download کیا تھا لیکن میں چلے یہاں پر دوبارہ download کر کے آپ کو open کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں docs کی فائل ہے ms word کے اندر یہ open ہوگی آپ اس کو جس کا print نکلوا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو print نکلوانے کے بعد اس کو کسی سے pull کروا سکتے ہیں یا خود بھی آپ اس کو fill کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اوپر date وارہ لکھنی ہوگی نیچے یہ آپ کو فارم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ purpose of facility نیچے آپ نے تمام کچھ بتانا ہوگا اس سے پہلے میں نے جو اسلامیق بینک اور میزان بینک ہیں ان کا application فارم سوری میزان بینک کا میں نے آپ کو fill کر کے بتایا تھا اسی طرح سے آپ نے یہ fill کرنا ہوگا اس ویڈیو کا لنک اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا suggested ویڈیو میں آئی بٹن میں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر میں بھی آپ کو وہ مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے اپنی personal detail دینی ہوگی اس کے علاوہ employment detail آپ نے دینی ہوگی جو آپ کی job وغیرہ کے بارے میں پوچھیں گے اس کے علاوہ آپ نے monthly income اور اپنے جو expenditure ہیں جو اخرجات ہیں وہ بتانے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی bank کے اندر کوئی liabilities ہیں کہیں سے آپ نے loan وغیرہ لیا ہوا ہے یا آپ defalter ہیں تو آپ سے وہ بھی یہاں پر معلومات مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو ذاتی احساسات ہیں personal assets ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کی قیمت آپ نے یہاں پر دینی ہوگی اس کے علاوہ details of property to be financed کے جو آپ property اپنے لئے جس کے لئے آپ loan لے رہے ہیں جس جگہ پر آپ مکان وغیرہ بنائیں گے یا گھر لیں گے تو اس کے بارے میں آپ سے یہاں پر تمام تار معلومات مانگے گا اس کے بعد نیچے بیان حلفی ہے undertaking ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے fill کرنا ہوگا اس کے اندر آپ نے تمام تار terms and condition agree کرنی ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر primary applicant دوبارہ آپ نے اپنا نام کو مشنختی card number یہاں پر لکھنا ہوگا sign کرنا ہوگا اس کے علاوہ signature آپ نے جو آپ کا شنختی card کے پر ہے وہ والا sign بھی آپ نے یہ second line میں کرنا ہوگا نیچے آپ نے اپنا thumb impression یعنی انگوٹھا لگانا ہوگا اس کے بعد کو applicant اگر آپ لوگ دو مل کر اس کے اندر apply کر رہے ہیں پھر آپ اس کو applicant بولیں گے دوسرے بندے کی details آپ نے یہاں پر دینی ہوں گی لیکن اگر آپ اکیلے اس کے اندر apply کر رہے ہیں تو پھر اس کو آپ کو fill کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کے بعد نیچے آپ سے farm b یعنی applicant section یہ کو applicant section ہے اگر آپ کے ساتھ دوسرا بندہ apply کر رہا ہے دو بندے مل کر apply کر رہے ہیں پھر applicant جو آپ کے ساتھ دوسرا بندہ ہے اس نے اپنی پرسنل ڈیٹیلز یہاں پر تمام دینی ہوں گی کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو کہیں جگہ پر سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کے اندر میں آپ کو وہاں پر گائیڈ کر دوں گا اس کے علاوہ جو آپ کا کو اپلیکنٹ ہے اسی کی ڈیٹیلز ایپلائیمنٹ کی ڈیٹیل یہاں پر آپ سے مانگے گا اس کے بعد کو اپلیکنٹ کی منتلی انکم کے بارے میں پوچھے گا اس کی بینکنگ لائیابیلٹیز کے بارے میں پوچھے گا اور اس کے ذاتی سازاجات کے بارے میں پوچھے گا اور یہ نیچے آپ کے سائن کروا دیں گے اگر ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے صرف فارم اے ہی جو پہلے تین پیجز ہیں وہی فیل کرنے ہیں باقی آپ نے فیل نہیں کرنے وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیلئے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس پار واشنگ دا ویڈیو